اصلاح کی ضرورت ہم سب کو رہتی ہے اور بڑے چھوٹوں کی اصلاح کرتے رہتے ہیں تربیت کرتے رہتے ہیں یہ نہ ہو تو معاشرے بگڑ جائیں گھروں کا نظام ٹھیک نہ رہے ہمارے رویے درست نہ رہیں لیکن اصلاح کیسے کرنی ہے یہ اس کے بارے میں ہمارے ہاں بہت سے طریقے چلتے ہیں بہت سے انداز چلتے ہیں آئیے بارگاہ مصطفیٰ میں دیکھتے ہیں حضور کیسے اصلاح کیا کرتے تھے کس طرح آپ تربیت فرمایا کرتے تھے سرکار کریم علیہ السلام کی سیرتِ طیبہ کا یہ بڑا خوبصورت پہلو ہے کہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کس انداز میں تربیت فرمائی حضرتِ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ وہ صحابی ہیں جو بچپن میں حضور کی بارگاہ میں آئے آپ کی والدہ نے حضور کی بارگاہ میں پیش کیا حضور یہ خوائے دیمو کا یہ چھوٹا سا خادم چھوٹے تھے نا خادم ہے اس کو قبول فرمائیں تو یہ حضور کی بارگاہ میرے حضور کی تربیت میں رہے خادم کے طور پر کتنا عرصہ سال نہیں دو سال نہیں نو سال سے زیادہ عرصہ رہے یہ اپنا نو سال سے زیادہ کا جو دورانی ہے اس کا تجربہ بتا رہے ہیں کہتے ہیں کئی بار خطائیں ہوئیں بھول گیا کام بھول گیا جیسے کہا تھا ویسے نہ کر سکا لیکن ایک بار بھی کریم آقا نے مجھے ڈانٹا نہیں اللہ اکبر ایک بار بھی ایک بار بھی نہیں مارا ایک بار بھی نہیں ڈانٹا ایک بار بھی عار نہیں دلائی کہ تُو نے ایسا کیوں کیا اللہ اکبر حضرت سیدہ عاشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تک کسی کے متعلق کوئی نامناسب بات پہنچتی کوئی غلط بات پہنچتی کسی کے متعلق سرکار کریم علیہ الصلاة والتسلیم وہ بات سن کر اب اصلاح فرمانا چاہتے سب کی تاکہ اور لوگ بھی یہ غلط کام نہ کریں تو کبھی بھی حضور نے کسی معین شخص کا نام لے کر کبھی کوئی اصلاح نہیں فرمائی کہ وہ فلان بندے کے بارے میں پتا چلا ایسے کرتا ہے ایسے کیا ہے بلکہ حضور ایسے بات کرتے کہ کسی کو محسوس بھی نہ ہوتا یہ بات ہے کس کی آج کل لوگ ایسا کر رہے ہیں آج کل اس طرح ہو رہا ہے کسی کو آپ ٹارگٹ نہ کرتے اور آپ اس طرح اصلاح فرمایا کرتے اور یہ اگر ہم بھی پلے باندھ لیں بچوں کی اصلاح کرنی ہونا تو ضروری نہیں ہے کھانے کی ٹیبل پر بیٹے کا نام لے کر یا بچے کا نام لے کر کہا جائے وہ تو ایسے کرتا ہے کبھی کوئی بڑی بات ہو تو اس طرح بھی کرنا پڑ جاتا ہے مجبوری ہوتی لیکن یہ اگر حضور کی سنت سمجھتے ہوئے طریقہ پنایا جائے کہ اس طرح کرنا درست نہیں ہے یا یہ کرنا مناسب نہیں ہے کسی کے بچے کو ایسا کرتے دیکھا یا لوگ ایسا کرتے ہیں تو یہ زیادہ مؤثر طریقہ ہے ایک قبیلہ ہے اشعاری قبیلہ اچھا یہ جہاں پر رہتا تھا وہاں کے ارتگرد والے لوگ اچھے پڑے لکھے تھے سمجھدار تھے اور یہ ان کے درمیان میں رہ کر بالکل سادے سے تھے حالانکہ بندہ اپنے پاس والوں سے سیکھتا ہے تو ان کے ہاں ایسا نہیں تھا علم کی کمی بحسوس ہوتی تھی بہت زیادہ تو سرکار کریم علیہ السلام نے ان کی اصلاح کرنی تھی تو حضور نے یہ نہیں فرمایا کہ اشعاری قبیلہ کی لوگ جاہل ہیں یا علم میں دور ہیں بلکہ آپ نے بڑے حسین انداز میں فرمایا کہ یہ اچھی بات تو نہیں ہے کہ ہم اپنے اردگرد والوں سے نہ سیکھیں کیسے انداز میں سمجھایا میرے آقا میں ہر کسی کی اصلاح ہو گئی کہ اپنے سراؤننگ میں اپنے ماحول میں دیکھو جو علم والا ہے اس سے سیکھ لو جو سمجھدار ہے اس کو کوپی کرو تم ایسے کورے کے کورے نہ رہ جاؤ سرکار علیہ السلام مسجد نبی شیف میں جلوہ فروز تھے اب ایک دہاتی آیا اب اس کو پتا تو نہیں تھا یہ مسجد ہے اور اس کی کیا عداب ہیں کیا مینرز ہیں مسجد میں آیا اور آ کر ایک سائٹ پہ اس نے پشاپ کرنا شروع کر دیا اب یہ بہت غلط عمل تھا ظاہر ہے مساجد میں تو کوئی ناپاک چیز نہیں پھینکی جا سکتی رکھی جا سکتی اب اس کا عمل بہت برا تھا صحابہ اکرام علیہ مردوان نے چاہا کہ اس کو جا کر وہاں سے اٹھائیں لیکن وہ تو شروع کر چکا تھا تو حضور علیہ السلام نے روک دیا جب وہ اٹھا تو سرکار علیہ السلام خود تشریف لے گئے اس کے پاس اللہ اکبر اب وہ خود کہتا ہے کہ تہہ حضور میرے پاس آئے سرکار نے فرمایا کہ دیکھو یہ مسجد ہے یہ اللہ کا گھر ہے یہ نماز کیلئے ہے یہ تلاوت قرآن کیلئے ہے یہ اللہ کے ذکر کیلئے ہے یہ گندگی پھیلانے کیلئے نہیں ہے اب اس کے الفاظ سنیے وہ کیا کہتا ہے کہتا ہے کہتا ہے میں حضور پر قربان جاؤں میرے ماں باپ حضور پر قربان جائیں کہ سرکار نے نہ مجھے برا کہا اور نہ مجھے ڈانٹا ایسی اصلاح فرمائی کہ اس کے بعد کبھی مجھ سے ایسی کوئی غلطی نہیں ہوئی کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ایک شخص آیا مسلمان نہیں تھا اس نے کہا میں مسلمان ہو تو جاؤں لیکن ہنڈرڈ پرسنٹ نہیں ہو سکتا میں کنڈیشن لگا سکتا ہوں کنڈیشن کے ساتھ اگر آپ مجھے قبول کر لیں تو پھر میں مسلمان ہو جاؤں گا اس نے کہا جی میں شراب پیتا ہوں وہ میں نہیں چھوڑ سکتا زنا کرتا ہوں وہ بھی نہیں چھوڑ سکتا چوری کرتا ہوں اس سے بھی باز نہیں آوں گا جھوٹ بولتا ہوں اس سے بھی باز نہیں آوں گا چار مجھ میں عیب ہیں اچھا چلیں میں یہ کر سکتا ہوں ان چاروں میں سے ایک چھوڑ سکتا ہوں شرابی بھی ہے زانی بھی ہے جھوٹ بھی بولتا ہے چوری بھی کرتا ہے کہتے چاروں کام کرتا ہوں صرف ایک چھوڑ سکتا ہوں جو آپ کہیں ایک چھوڑ سکتا ہوں اس شرط کے ساتھ اگر مجھے اسلام کے دامن میں جگہ مل سکتی ہے تو میں مسلمان ہو جاتا ہوں آپ نے فرمایا چلو ٹھیک ہے ایک چھوڑ دے اللہ اکبر سبحان اللہ سرکار علیہ السلام نے ارشاد فرمایا بس جھوٹ چھوڑ دے اللہ کیا حسین جملہ حضور کے لبوں سے ادا ہوا ہوگا رس نہیں کھول گیا ہوگا اس کو جب تیری باد کان پڑتی ہے تنے بے جاں میں جان پڑتی ہے فرما بس جھوٹ چھوڑ دے اس نے کہا ٹھیک ہے جی یہ نہیں کروں گا چلا گیا مسلمان ہو گیا جھوٹ چھوڑنے کا اہد کر لیا اب سنیے گا اس حدیث کو اور پھر غور کیجئے گا کہ ہمارے ہاں سچ بولنا کتنا غیر اہم ہوا ہے اور ہمارے نقصانات میں جھوٹ کا کتنا زیادہ اثر ہے وہ چلا گیا چوری کا وقت آیا تو چوری کرنے لگا دل میں خیال آیا اگر رسول اللہ نے پوچھا چوری کی تھی تو وہاں سب کے سامنے کیا میں اقرار کروں گا ہاں جی جی کی تھی میں نے چوری تو خاک عزت رہ جائے گی میری سب کو پتہ چل جائے گا وہ جو مال چوری ہوا اس کا چور یہی ہے اور اگر کہوں گا کہ نہیں کی تو پھر تو وعدہ خلافی ہو جائے گی حضور سے جو وعدہ کیا اس کی مخالفت ہو جائے گی اس نے کہا نہیں چوری رہنے دیتا ہوں زنا کرنے کا ارادہ کیا پھر دل میں خیال آیا اگر رسول اللہ نے پوچھ لیا مجھ سے یہ تو میری بات نہیں ہوئی ان سے کہ آپ مجھ سے پوچھیں گے یا نہیں پوچھیں گے میری تو صرف یہ بات ہوئی ہے کہ میں ایک جرم چھوڑوں گا تو اگر انہوں نے پوچھ لیا کبھی تم نے زنا کیا ہے تو میں کیا جواب دوں گا ادھر مسلمانوں کی محفل ہوگی یا سرکار اکیلے بھی اگر پوچھ رہے ہوں تو میں کس مو سے کہوں گا جی میں تو زنا کر کے آیا ہوں زنا بھی چھوٹ گیا شراب پینے کا وقت آیا جام پکڑا دل میں خیال آیا پی تو میں رہا ہوں کہیں اس کا بھی پوچھ نہ لیں ہمیں تم نے شراب پی تھی تو کیا حضور کے سامنے جھوڑ بولوں گا جھوڑ تو نہیں بولنا بولنا تو سچی ہے اب سرکار علیہ السلام کی بارگاہ میں آیا کہنے لگا حضور قربان جاؤں ساری برائیاں چھوٹ گئی ہیں اللہ اکبر کیا تربیت ہے میرے آقا کریم علیہ السلام کس کی حکمت نے یتیموں کو کیا درے یتیم اور غلاموں کو زمانے بھر کا مولا کر دیا کس نے ذروں کو اٹھایا اور سہرہ کر دیا کس نے قطروں کو ملایا اور دریا کر دیا اللہ اکبر نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں عیبوں کا ذکر ہوا کہ مومن میں یہ عیب ہو سکتا ہے فرمایا ہاں ہو سکتا ہے کسی اور عیب کا بھی ذکر ہوا فرمایا ہو سکتا ہے کچھ اور عیبوں کا پھر ذکر ہوا حضور مسلمان جھوٹ بول سکتا ہے فرمایا نہیں نہیں مسلمان جھوٹا نہیں ہو سکتا وہ ایمان والا وہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنے والا اور جھوٹا ہو فرمایا یہ نہیں ہو سکتا حضرت عمر بن ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیر تربیت تھے اور بچپن تھا تو ہمارے جب لنگر ہوتا ہے تو ٹری میں یا ڈش میں ہوتا ہے تو چار یا پانچ چھے لوگ مل کر ایک برتن میں کھا رہے ہوتے ہیں تو الگ برتن میں کھائیں تو اس کا اور طریقہ ہوتا ہے جب مل کر سب کھائیں تو اس کے بھی آداب ہوتے ہیں اب کہتے ہیں برتن بڑا تھا اور میں کھا رہا تھا کبھی یہاں سے کبھی وہاں سے کبھی اس کے آگے سے اٹھا رہا تھا کبھی درمیان میں ہاتھ تھا میرا یہ آداب کے خلاف تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ اے بیٹے اپنے آگے سے کھاؤ یہ نہیں فرمایا کہتے ہیں حضور علیہ وآلہ وسلم نے بڑے پیار سے مجھے مخاطب کیا اور فرمایا اے بیٹے پہلے اللہ کا نام لو پھر دائیں ہاتھ سے اپنے آگے سے کھاؤ اب اس کو جس چیز کی اصلاح کی ضرورت وہ تو یہ تھی کہ اس کا ہاتھ پورے برطن میں تھا سامنے نہیں تھا تو اس کو آپ صرف یہ بھی فرما سکتے تھے کہ اپنے سامنے سے کھاؤ لیکن یہ اگر اس کو کہتے تو کھانا کھاتے ہوئے اس کو ٹوکنے والی بات تھی اس کو یہ احساس دلانے والی بات تھی کہ تو یہ غلط کر رہا ہے لیکن کریم آقا نے تین باتیں ارشاد فرما کر اس کی اصلاح بھی فرما دی اور اس کو محسوس بھی نہیں ہونے دیا یہ حضور کا بڑا خوبصورت انداز ہے اصلاح کرنے کا کبھی اصلاح کسی کی کرنا ہو ضروری نہیں کہ بس آپ صرف وہی ایک بات کہیں جو اس کے متعلق ہے کچھ اور بھی باتیں کہہ دیں تاکہ اس بات میں جو تلخی ہے اس کی غلطی کی یا بات کو ٹوکنا یا کٹنے والا جو لہجہ ہے وہ تبدیل ہو جائے اور بات ایک سوفٹ ہو کر اس کے دل میں بھی اتر جائے نبی پاک صلی اللہ اتار رہے والسلام تشریف لے جا رہے تھے ذل حلیفہ کا مقام ہے یہ ذل حلیفہ وہ جگہ ہے اللہ کریم آپ سب کو مدینہ شریف لے جائیں تو آپ جب مدینہ شریف جائیں گے وہاں سے آپ مکہ شریف آنے کے لئے جب احرام باندیں گے تو ذل حلیفہ سے آپ احرام باندیں گے اس کو ابیار علی بھی کہا جاتا ہے تو وہاں پر حضور علیہ السلام تشریف فرماتے جا رہے تھے تو دیکھا راستے میں ایک بکری مری ہوئی پڑی ہے پھول گئی اس کی ٹانگ اٹھ گئی ہوئی ہے سرکار علیہ السلام گزرتے ہوئے رک گئے فرمایا اس کو کوئی سستے داموں خریدے گا کہا نہیں حضور یہ کسی کے کام کی نہیں ہے فرمایا اس کے مالک کے نزدیک اس کی کوئی قدر و قیمت ہے کہا نہیں حضور کوئی قیمت نہیں ہے اگر قیمت ہوتی تو وہ اس کو پھینکتا اس طرح تو اس چیز کی کوئی قدر نہیں ہے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے قبضہ میں میری جان ہے اس روح زمین کی قیمت اس کے مال و مطا کی قیمت اللہ کے ہاں اس بکری جتنی بھی نہیں ہے کیسے پیارے انداز سے سمجھایا کیا دنیا کمانے کے پیچھے بھاگتے بھاگتے حلال کو چھوڑ کر حرام کی طرف جانے والے اپنے رشتوں کے تقدس کو پامال کرنے والے اپنوں کو ٹھکرا دینے والے یاد رکھ یہ دنیا اللہ کی ہاں بڑی بے قدر ہے اس کی کوئی قیمت نہیں ہے جتنی ایک مری بکری کی قیمت ہے اتنی بھی اللہ کی ہاں اس کی قدر و منزلت نہیں ہے سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ علیہ وآلہ وآلہ فروز سے صحابہ اکرام بھی حاضر خدمت تھے ایک ریشم کا کپڑا آ گیا اب ریشم کا کپڑا آج کے ہمارے دور میں تو بہت ایسے ملائم کپڑے ہیں سلک ہے یا ریشم کے جیسے کپڑے ہوتے ہیں تو کسی دور میں ریشم کا کپڑا بہت شازو ہاتھ میں لے کر اس کو ٹچ کر رہے ہیں اس کی سوفٹ نس کو دیکھ رہے ہیں ہاتھ کے لمز کے ساتھ تعریفی انداز میں یعنی جیسے کہہ رہے ہوتے کیا شاندار کپڑا کیا بہترین کپڑا کتنا خوبصورت کپڑا ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ نے ارشاد فرمایا حضرت سعید بن ماز اس وقت وسال فرما چکے تھے جام شہاد اتنوش کر چکے تھے تو سرکار صلی اللہ علیہ علیہ نے فرمایا سعید کے پاس جنت میں جو رومال ہیں وہ اس سے بہت اچھے ہیں مندیل رومال وہ جسے ہاتھ ساف کر کے پھینک دیتے مندیل کا لفظ فرما سعید کے پاس مندیل ٹیشو کے لئے بھی استعمال ہوتا فرما سعید کو جنت میں جو رومال دیے جاتے ہیں وہ اس سے بہت اچھے ہیں جس کو تم رش کی نگاہ سے دیکھ رہے ہو یعنی دنیا کی قدر و منزلت آخرت کے مقابلے میں کیا ہے یہ حضور سلسلہ حدیث سہیہ میں اور کئی محدثین نے اس حدیث کو لکھا ہے ایک شخص نوجوان تھا حضور کی بارگاہ میں آیا نوجوان بھی تھا بے باک بھی تھا کہنے لگا کہ مجھے اجازت دیں میں زنا سے رک نہیں سکتا بعض تو میں آن سکتا تو آپ مجھے پرمیشن دے دیں اجازت دے دیں میں زنا کرنا چاہتا ہوں جو لوگ بیٹھے ہوئے تھے صحابہ کرام وہ بڑے تہش میں آئے جلال میں آئے چھپ کر جاؤ رک جاؤ یہ کیا کہہ رہے ہے تو رسول اللہ کی بارگاہ میں زنا کی اجازت مانگ رہے سرکار کریم ورحی رات و تسلیم نے فرمائے اسے طرح میرے قریب تو لاؤ اسے میرے قریب تو کرو اب وہ حضور کے قریب ہو گیا کس کے قریب ہوا اللہ اکبر وہ کسی نے کیا کہا تا روح کی پیاس بھجادی ہے تری قربت نے روح کی پیاس بھجادی ہے تری قربت نے تو کوئی جھیل ہے جھرنا ہے گھٹا ہے کیا ہے حضور کے قریب ہوا قریب آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی محبت سے ایک جملہ کہا آج اگر کوئی کسی کو جملہ کہے تو تیش میں آ کر یا اس سے سخت بات کہے گا یا تھپڑ مارے گا جو ہو سکے گا وہ کرے گا لیکن حضور نے قریب کر کے اتنے پیار سے کہا کہ قربان جاؤں حضور کے انداز پر اس نے کہا میں زنا کی اجازت لینے آئے مجھے اجازت دے میں کرنا چاہتا ہوں فرمایا بیٹے بتا اگر کوئی تیری والدہ کے ساتھ ایسا عمل کرنا چاہے تجھے گوارہ ہوگا وہ کہنے لگا اللہ کی قسم برداشت نہیں کروں گا اور ساتھ کیا کہا حضور میں آپ پر قربان جاؤں لفہ دائی کا میں فدا ہو جاؤں قربان ہو جاؤں آپ پر یہ مجھ سے برداشت نہیں ہوگا کریم آقا صلی اللہ علیہ سلم نے فرمایا کوئی یہ پسند نہیں کرتا کوئی ساتھ ایسا ہو پھر فرمایا اچھا بتا کوئی اگر تیری بیٹی کے ساتھ زنا کرنا چاہے برداشت ہوگا کہنے لگا اللہ کی قسم نہیں ساتھ ہی پھر بولا حضور میں آپ پر قربان جاؤں کیسے حضور تربیت فرما رہے ہیں بھری محفل میں جو زنا کی جازت مانگ رہا ہے کیسے حضور نے محبت سے اس کی تربیت فرما حضور میں قربان جاؤں آپ پر فرما تیری بہن کے ساتھ اگر کوئی کرنا چاہے حضور واللہ برداشت نہیں کروں گا اور حضور میں آپ پر قربان جاؤں پھر حضور علیہ السلام نے اس کی فوپی کا نام لے کر یہی سوال کیا پھر اس کی خالہ کا کہہ کر یہی سوال کیا اس نے کہا نہیں حضور میں یہ برداشت نہیں کروں گا اللہ حکر اب سرکار کریم علیہ السلام والتسلیم نے اپنا یدل ولا گورا گورا ہاتھ اس کے جسم کے ساتھ مس فرما دیا اس کے جسم کے ساتھ حضور نے ہاتھ لگایا اور کیا کہا اللہ حضور نے دعا دی فرما اللہ مغفر ذنبه طہر قلبه حسن فرجہ یا اللہ اس کے گناہ معاف کر دے یا اللہ اس کے دل کو پاک کر دے یا اللہ اس کی شرم گاہ کی حفاظت فرما اب دعائے مصطفیٰ کا بھی اثر تھا اور دست مصطفیٰ کا بھی اثر تھا جو کے ساتھ مس ہوا جب وہ وہاں سے نکلا آیا زنا کی خواہش کے ساتھ تھا راوی کہتے ہیں صحابہ کہتے ہیں اس کے بعد اس نے کبھی کسی کی طرف نگاہ اٹھا کے بھی نہیں دیکھا تھا اللہ اکبر کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا حسین تربیت ہے کس طرح حضور علیہ السلام نے اپنے غلاموں کی تربیت فرمائی آج ہم سب کی ذمہ داری ہے ہم کسی نہ کسی کے بڑے ہیں کوئی نہ کوئی ہم سے چھوٹا ہے ہم سے بڑے بھی ہیں لیکن کوئی نہ کوئی ہم سے چھوٹا بھی ہے اور اس چھوٹے کا بڑا ہونے کی حیثیت سے ہماری رسپونس سبیلیٹی ہے کہ ہم تعلیمات مصطفی کو اس تک پہنچائیں کوئی حرام کام کر رہا ہے تو اس کو روکیں کوئی حلال کام جو فرض کام ہے ضروری کام ہے ان سے اجتناب کر رہا ہے تو اس کی ترغیب دلائیں نبی پاک صلی اللہ علیہ علیہ وآلہ نے اس پر بڑی تنبی فرمائی ہے کہ اگر تم لوگوں کی اصلاح کرنا چھوڑ دوگے تو تباہ ہو جاؤگے اور بڑی پیاری مثال دے کر حضور نے سمجھایا فرمایا ایک کشتی ہے ایک بحری جہاز ہے جس کے پورشن ہیں کچھ لوگ نیچے والے حصے میں رہتے ہیں کچھ لوگ اوپر والے حصے میں رہتے ہیں اب اب جب نیچے والے اوپر آتے تھے تو اوپر والوں کے پورشن سے گزر کر ان کو پانی کے لئے جانا پڑتا تھا انہوں نے کہا ہم اوپر جاتے ہیں پھر پانی لے کر آتے ہیں چلو ایسا کرتے ہیں نیچے سے ہی ایک سراخ کر لیتے ہیں اور وہیں سے ہم ڈیریکٹ پانی حاصل کر لیں کہ ہمیں اوپر نہیں جانا پڑے گا تو جب وہ سراخ کے لئے پروگرام بنا رہے تھے تو اوپر والے کہ اپنے گھر میں سراخ کر رہے ہیں ہمیں کیا اپنے حصے میں سراخ کر رہے ہیں جتنا پانی ڈال رہے ہیں جو کرتے رہے ہیں ہمیں اس سے کیا تو وہ ان سے بے پرواہ ہو گئے اور انہوں نے کہا یہ معاملہ جو ہے انہی کے متعلق ہے ہمیں اس کا کوئی نقصان نہیں ہے حضور علیہ السلام نے فرمایا پھر انہوں نے سراخ کیا پانی آ گیا اب پانی جب آیا تو نیچے والے پہلے ڈوبے اور اوپر والے اس کے بعد ڈوب گئے وہ بھی ڈوب گئے وہ بھی ڈوب گئے اگر اوپر والے ان کو پانی سراخ کے لیے پانی نکالنے سے منع کیا ہوتا تو نیچے والے بھی بچ جاتے اوپر والے بچ جاتے یہ معاشرہ ایسے ہی بنتا ہے ہم سب ایک دوسرے کی اصلاح کیلئے کوشش کریں اور یاد رکھیں جب اصلاح کرنی ہے تو سرکار علیہ السلام و تسلیم کی اصلاح کی انداز کو فالو کرنا ہوگا یہ نہیں کہ ہم خود ایک برا کام چھوڑ دیں اور پھر کسی اور کو دیکھیں تو ساتھ ہی ہم تیش میں آ جائیں اور غصے میں آ کر اصلاح کریں اور اس کے بری محفل میں یا دوستوں کے سامنے اس کو رسوہ کرنا شروع کر دیں اس طرح اصلاح نہیں ہوتی اللہ کریم ہمیں سرکار علیہ السلام و تسلیم کی سیرت تییبہ سے اقتصاب فیض کی توفیق